بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ اس پر قناعات نہیں کرے گا بلکہ چاہے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں اس کا موت و قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالی اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع فرماتا ہے یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے بشرت ہے کہ وہ توبہ شرائط اور آداب کے ساتھ جامع ہو اور اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الرقاق میں اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزکاہ کے اندر اس حدیث کو پیش کیا ہے محترم دوستوں کتاب التوبہ اور استغفار اس کی الحمدللہ آٹویں حدیث ہے یہ آٹویں حدیث ہے الحمدللہ یا تقریباً نویں حدیث ہے کتاب التوبہ اور استغفار کی اور اس حدیث کے اندر الحمدللہ کئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے اس حدیث کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کے اندر ایک لالچ ایک حرس اللہ تعالی نے رکھ دی ہے یہ اس کے اندر جو ہے فطری چیز ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے ان الانسان خلقا حلوعا ان الانسان خلقا حلوعا بے شک انسان کو لالچی بنا کر پیدا کیا گیا ہے سبحان اللہ اس میں لالچ ہے اس کے اندر ہے وہ حسد کرنا لالچ کرنا دوسروں سے جلنا یہ ساری جو گندگیاں ہیں اس میں اللہ نے وہ سب چیزیں اس میں رکھ دی ہیں مگر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کہہ دیا ہے اللہ اللہ یہ اللہ کا لفظ بول کر اللہ یہ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں یہ لفظ بول کر اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایکسپشن کرتا ہے استثناء کرتا ہے الگ کر دیتا ہے ان لوگوں کو یہ لوگ اس میں نہیں آتے نماز پڑھنے والے نہیں آتے مومن نہیں آتے اس کے اندر ان کے سینے جو ہیں سبحان اللہ وہ حسد سے خالی ہوتے ہیں لالچ سے خالی ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا ایک دل میں دو چیزیں ایک ساتھ کبھی نہیں رہتی اگر رہتی ہے بول کر اگر کوئی بولتا ہے تو وہ جھوٹا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ایک دل میں دو باتیں کبھی رہ نہیں سکتی ایک شح اور ایک ایمان ایک ہی قلب کے اندر ایک ہی دل کے اندر لالچ اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اگر ایمان رہے گا تو لالچ نہیں رہے گی اور اگر لالچ رہے گی تو ایمان نہیں رہے گا سبحان اللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک مومن بھی ہو مسلی بھی ہو نمازی بھی ہو اور لالچی بھی ہو سبحان اللہ دوروں نہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے لا اجتمعو فی قلب واحد ایک واحد قلب کے اندر دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں وہ اگر مومن ہے تو وہ لالچی نہیں ہوگا سبحان اللہ ایک لالچ ہے دین کے بارے میں وہ الگ ہے اس پر مسابقات ہونا چاہیے یہ دنیا کی لالچ کے بارے میں اب حدیث سن لیجئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہرس انسان کی کیسی ہے نبی فرماتے ہیں لو ان لبن آدم وادیم من دہم اگر آدم کے بیٹے کو کسی انسان کو اگر ایک بہت بڑی وادی مل جائے وادی جس میں سونا ہی سونا ہو چاروں طرف گولڈ ہی گولڈ ہو صرف خزانے ہی خزانے ہو احبا یکونالہ وادیان تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ ایک ملی ہے یہ ایک اور مل گئی تو اچھا ہے اس کی خواہش رکتی نہیں اس کے لالچ کھڑتی نہیں وہ اور لالچی ہو جاتا ہے اس میں اور لالچ آ جاتی ہے کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سے بھی بڑے لوگ ہیں میرے پاس اتنی دولت آئی ہے اور ذرا زیادہ آگئی تو اچھا ہے نبی کے جو الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيَّمْ لَأَفَاهُ إِلَّا تُرَابُ وَلَيَّمْ لَأَفَاهُ إِلَّا تُرَابُ آدم کے بیٹے کو ایک ہی چیز مطمئن کر سکتی ہے اور وہ ہے مٹی مٹی جب اس کے مو پر مٹی گرے گی تب جا کر اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی اس وقت تک وہ خواہش کرتا رہے گا کرتا رہے گا الحمدللہ یہ بات بالکل صحیح ہے ہم نے دیکھا ہے آدمی بیمار ہے شگر ہے بی پی ہے ہارٹ ہے کینسر ہے بہت ساری بیماریوں میں ملوث ہے مگر اس کی دنیا کی جو خواہش ہے وہ ختم نہیں ہوتی مرتے دم تک بھی وہ دنیا 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 کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے اس لئے اللہ کی نبی کے جو وَلَيْيَمْ لَأَفَاهُ اس کے مو کو بھر نہیں سکتی اِلَّتْ تُرَابْ مَگر مِٹی سبحان اللہ اس میں جو ہے ایک اشارہ اللہ کی نبی نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کا مانے کے لیے انسان الٹے سیدھے بہت سارے کام کرے گا بالخصوص تعجب ہوتا ہے ہمیں اور یہ در بھی ہوتا ہے اللہ کی نبی نے کہا تجارت کرنے والے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ کر دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے بہت سارے الٹے سیدھے کام کر دیں گے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تین قسم کے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی روز قیامت بات نہیں کرے گا روز قیامت ان کی طرف نظر نہیں کرے گا انہیں نہیں دیکھے گا اس میں پہلا انسان جو اللہ کی نبی نے فرمایا آپ بھی نہیں کرے گا ایسے لوگوں کے لیے دردنا کا عذاب ہے اپنے پیجامے کو ٹکھنے سے نیچے رکھنے والا دوسروں کو دینے کے بعد احسان جتانے والا جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرنے والا تجارت میں قسم کھانے والا تجارتوں میں جھوٹ بول کر تجارت کرنے والا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال کی لالچ آدمی میں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا سبحان اللہ اب جو حدیث میں نے پڑی ہے صحیح مسلم کی حدیث تھی جو تین لوگوں کو اللہ تعالی نہیں دیکھے گا دوسری حدیث اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمیدی کی حدیث ہے حسن صحیح حدیث ہے سبحان اللہ نبی فرماتے تاجیروں کو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت فاجر بنا کر اٹھائے گا تاجیر کو فاجر بنا کر اللہ اکبر روز قیامت سوائے اس تاجیر کے جو اللہ سے ڈرا نیک بولا نیکی اس کے اندر رہی اور اس نے سچ بول کر جو ہے پیسہ کمایا ہرس میں آدمی پیسہ الٹا سدھا بول کے کما دیتا ہے یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجیروں کا نام لے کر کہا بزنسمن کا نام لے کر کہا تمہارے مال میں تمہیں خود نہیں معلوم ہوگا کہاں کہاں سے ایسی چیزیں آ کر مل گئی ہیں جو نہیں آنی چاہیے غلط ہیں حرام ہیں اس لئے تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو تاکہ تمہارا مال ہمیشہ پاک رہے ہاں اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ اگر کوئی تاجر کوئی اللہ کا بندہ کوئی بھی انسان جو اتنا محرس کیا لالچ کیا پھر بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے سبحان اللہ مسئلہ مال کا ہے مال کمالیا مال ادھر ادھر سے آ گیا کوشش تو کیا مگر پھر بھی مال الٹا سیدھا آ بھی گیا تو اللہ کی نبی نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْتَابُ تاجیروں کو چاہیے مال کمانے والے آدمی کو چاہیے خوب توبہ کرے خوب توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے سبحان اللہ میں ایک لفظ پڑھ کر بات آج ختم کرتا ہوں شیخ بن باز رحمت اللہ علی کہتے ہیں یہ جو غلط مال آ چکا ہے دیکھئے پورا ہم اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں اَنَّ الَّذِي يَكُنُ عِندَهُ طَمَعًا فِي الْمَال اَنَّهُ لَا يَحْتَرِزُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَ جس کے اندر مال کی لالچ ہوتی ہے وہ بچ نہیں سکتا حرام کمائی سے سبحان اللہ کہیں نہ کہیں حرام لگ جاتا ہے کہیں نہ کہیں حرام لگ جاتا ہے وَلَكِنْ دَوَعُ ذَلِكُ کیا لفظ ہے دیکھئے مگر اس کی دواء یہ ہے اس کی دواء یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو خبول فرمائے گا اس کے مال کو ساف کر دے گا سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث کتنی اچھی چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو پاک و صاف کرے ہمارے عقیدے کو پاک کرے ہمارے بدن کو پاک کرے اللہ ہمارے ذہنوں کو پاک کرے اللہ ہمارے مال کو پاک رکھے دنیا و آخرت میں اللہ ہمیں پاکی کے ساتھ رکھے آمین و صل اللہ علیہ وآلہ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ